جان صاحب پہلے تو آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں ایک تو آپ نے اچھے الفاظ کے میرے لیے لیکن آپ نے مجھے یہاں دعوت دی ادھر زیارت کو دیکھنے کے لیے کیونکہ ہم سنتے تھے زیارت کا ایک دفعہ میں بہت پہلے آج سے بیس سال پہلے آیا تھا لیکن وہ بڑا ہم مجھے بھی یاد نہیں کہ ہم یعنی وہ مجھے کیونکہ میں یہاں نہیں آیا تھا پھر ایک زلزلہ آیا تھا وہ پھر ہم نیچے آئے تھے تو یہ دو اس کے علاوہ میں یہاں آیا نہیں مجھے خوشی ہے کہ مجھے موقع مل گیا قائد اعظم کے جو وہ آخری دن تھے جدر انہوں نے گزارے یہ پیچھے جو ہسٹوریکل یہ مانیمنٹ ہے ہمارے لیے اور اس لیے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں ایک دن جاؤں گا یہاں زیارت کا میں نے سارا تقریبا پاکستان تو میں پھیرا ہوں لیکن میں نے زیارت جو اس طرح ہیں جو یہ جس طرح آج دیکھے ہیلیکاپٹر سے اوپر سے بھی یہ نہیں میں نے پہلے دیکھا تھا اور مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ یہ جو جونپر کے درخت ہیں کیونکہ میں ایک انوائرمنٹلسٹ ہوں تو ان کا میں پڑھتا تھا کہ یہ پرانے پرانے سب سے پتہ نہیں تین ہزار پانچ ہزار سال پرانا یہ یہ دنیا کا احساس ہے یہ جو جونپر کا جو جنگل ہے تو وہ بھی آج میں نے اوپر سے بھی دیکھ لیا قریب سے بھی دیکھ لیا تو اس کا آپ کا شکریہ میں سب سے پہلے بات شروع کرنے سے پہلے جو ہمارے ایف سی کے لوگوں نے آج کر شہادتیں دی ہیں میں ان کے رشتہ داروں کے ان کے خاندانوں کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو سبر دے یہ ہماری سیکیورٹی فوسز کے اوپر مسلسل وہ لوگ اس وقت دہشتگردی کر رہے ہیں جو کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ ہماری گورنمنٹ دیکھیں کہ جس طرح یہ بلوچستان کو آپ جس نے جس طرح ہم نے اپنا ہے اپنا یعنی اپنا سمجھا بلوچستان کو جو پہلے گورنمنٹ سے نہیں سمجھا تو کم از کم ان کو یہ سوچنا ہے کہ پہلی دفعہ بلوچستان میں اس طرح کا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے جو کبھی پہلے نہیں ہوا اور جبکہ ہماری کوالیشن گورنمنٹ ہے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس لیے اپنی ساری رسورسز اپنی گورنمنٹ کی مشکل وقت کے دوران کیونکہ ہمارے اوپر بڑے باہری کرزیں چڑھائے ہوئے پچھلے والوں نے اور ہمیں اتنا زیادہ پیسہ کرزوں کی قسطوں میں سود پہ چلا جاتا ہے کہ ہمارے کے لیے اپنے ملک کے لیے پیسہ خرچ کرنا بڑا کم رہ جاتا ہے اس کے باوجود ہم نے پوری طرح بلوچستان کے اوپر جتنا بھی ہو سکے ہم نے فنڈز دی ہیں اور میری جو دو گورنمنٹ ہیں پفتونخواہ کی اور پنجاب کی وہ بار بار مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ بلوچستان کے اوپر بہت ہی زیادہ مربان ہو گئے ہیں لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کو واقعی نظر انداز کیا گیا ماضی میں بلوچستان کے اندر جو پیسہ جانا تھا وہ بھی نہیں صحیح معنی میں خرچ کیا گیا نہ توجہ گئی بلوچستان کی اوپر جو ہونی چاہیے تھی اور جو پیسہ دیا بھی گیا افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہ بھی صحیح معنی میں خرچ نہیں ہوا اگر جو پیسہ دیا بھی گیا وہ صحیح معنی میں خرچ ہو جاتا تو بلوچستان کی حالات بہت بہتر ہونے تھے مجھے ہمارے میرے ایم پی کہہ رہے ہیں کہ نام لیں کسی کا جس نے بڑی دیر سے یہاں حکومت یہاں بیٹھا ہوا تھا اب میں نام اس کا نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں ملانا ملانوں کی تو میں عزت کرتا ہوں تو اس کو میں اس میں لانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ عزت کا قابل نہیں ہے وہ آدمی لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پیسہ جو یہاں خرچ ہونا چاہیے تھا وہ خرچ نہیں ہوا اچھے جی آپ پہلے تو میں آپ کو خوشخبری سنا ہوں خوشخبری یہ ہے کہ ایک بہت مشکل وقت سے ماشاءاللہ اللہ کا شکر کرتا ہوں ہمارا ملک نکل رہا ہے ہمارے جو مخالف ہیں انہوں نے پہلے سے شور مچا دیا کہ حکومت فیل ہو گئی ابھی تو ہماری حکومت آئی تھی تو انہوں نے کہا فیل ہو گئی اس لیے وہ نہیں کہہ رہے تھے کہ فیل ہو کہ فیل ہو گئی کیونکہ حکومت جب آئی ہے وہ فیل کیسے ہو سکتی ہے وہ چاہتے تھے کہ فیل ہو جائے کہ کامیاب نہ ہو پہلے سے خطرہ ہو گیا کہ کامیاب ہو جائے یہ حکومت اگر کامیاب ہو جاتی اس معاشی بران سے پاکستان کو نکال لیتی تو ان کی سیاسی دکانیں بند ہو جانی تھی لہٰذا ساری قوم کو دو دھائی سال انہوں نے کہا تباہ ہو گیا پاکستان معیشت تباہ ہو گئی ملک لوگ پر غریب لوگوں کا برا حال ہو گیا سب کچھ کہتے رہے ایک دم جو ابھی ہمارے پچھلے ہفتے جو گروتھ ریٹ کے فگر آئے جو میں لوگوں کو نہیں سمجھ گروتھ ریٹ کیا ہوتی ہے گروتھ ریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی معیشت کس رفتار میں اوپر آ رہی ہے تو پچھلے سال تو وہ صفر اشارہ پانچ پہ اوپر آ رہی تھی اور واقعی بڑا برا حال تھا اور ساروں نے کہا کہ یہ اس باری بھی اتنا ہی ہوگا تو جب گروتھ ریٹ تقریباً چار فیصد یعنی چار فیصد پہ جب اوپر جانا جب یہ فگر جب پبلک ہوئے تو وہ ساری اوپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ فگر ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اگر وہ فگر ٹھیک ہوتے تو اس کا مطلب یہ جھوٹ بول رہے تھے اس کا مطلب کہ ملک اتنا برا نہیں تھا کہ اگر ابھی چار فیصد اگر ملک گرو کرے تو وہ آج بڑے مشکل میں پڑے ہوئے مجھے ترس بھی آتا ہے کئی دفعہ ان کے اوپر وہ کبھی کہتے ہیں ہم آج گورنمنٹ گرا دیں گے تین دن کے تین مہینے کبھی دیتے ہیں گورنمنٹ کو کبھی اکتیس دسمبر میں گورنمنٹ جائے گی کبھی کچھ ہو جائے گا تو مجھے تو اب ان کی فگر پڑ گئے کہ یہ اب ساتھ رہ جائیں گے یا نہیں رہیں گے کیونکہ گورنمنٹ نے تو انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہم مشکل وقت سے نکلے ہیں یہ بھی پانچ سال میں تو انشاءاللہ اور ابھی اگلے سال یہ اور رفتار بڑھے گی اس کی اور جو اگلی انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی اس میں پھر پاکستان اور تیزی سے اوپر جائے گا کیونکہ اس کی وجہ ہے نا ملوجستان کے میرے ایمپیز بھی بیٹھے ہیں وزیر بیٹھے ہوا ہیں اب سب کو میں صرف ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں دیکھیں میں اگر پاور میں آمنا اقتدار میں آمنا تو یا میں اپنے لیے پیسہ بنا سکتا ہوں یا میں اپنی قوم کے لیے پیسہ بنا سکتا ہوں دونوں نہیں ہو سکتا اگر یہ میں سوچوں کہ میں اپنے لندن میں بڑے بڑے محلات خریدوں گا اور قوم بھی ترقی کر جائے گی ایسے ہوتا نہیں ہے جن جو بھی قومیں ترقی کی ہیں ان کے لیڈرز نے پوری طرح اپنی قوم اپنے ملک میں بیٹھ کے اور اپنے ملک کی خدمت کی مہاتر محمد اس نے کوئی لندن میں فلیٹ نہیں اس کا اس کے کوئی ملک سے باہر بینک اکاؤنٹس نہیں ہے اس کے بچےوں کی بزنسز باہر نہیں ہیں وہ وہی ملیشیا میں رہا ادھر ہی رہا اس ملیشیا کو اٹھا کے کہاں کہاں سے کہاں لے گیا اسی طرح سنگاپور کا لیک ون یوز نے سنگاپور کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گیا امیر ترین ملک بن گیا سنگاپور اس کے ہوتے ہوئے لیکن اس کی کوئی باہر میفیر لندن کے سب سے مہنگے میں اس کی کوئی جائدہ دے نہیں ہیں پراپیٹیز نہیں ہیں ان کے بچے باہر نہیں ہیں تو یہ ہوتا ہی نہیں کہ ایک آدمی ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جا اور سمجھے کہ ملک ترقی کرے گا جب مہاتر محمد ملیشیا چھوڑ کے گئے تو ان کے باہر ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے باہر بھی ایک ایسا آدمی آ گیا جس کو بھی شوق تھا ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر باہر جائدہ دے کرنے کا وہ آج جیل میں ہیں لیکن جب وہ چھوڑ کے گیا تو ملیشیا مکروز ہو چکا تھا وہی ملیشیا جو مہاتر محمد اوپر لے گئے تھے وہ مکروز ہو چکا تھا تو پاکستان اس لیے ترقی کرے گا ایک تو اللہ نے پاکستان کو ہر قسم کی نعمت دی ہے ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ اللہ نے پاکستان کے اوپر کتنہ مہربان ہے کیونکہ جو ہمارے حکمرانوں کی جو ان کے گھر بھی باہر ہیں چھوٹیاں بھی باہر ہیں عیدے بھی باہر ہیں علاج بھی باہر ہیں ان کو کیا پتا کہ اللہ نے اس ملک کو کتنہ نواز ہے یہ جو یہ جو زیارت ہے اور بڑا اچھا ہوا میں آج آ گیا یہ واقعی ایک سی سارے علاقے کا عید گرد ایک ٹورزم کا ہب بن سکتا ہے ٹورزم کا مطلب کہ مقامی لوگوں کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے ان کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے غربت کم ہو سکتی ہے پختون خواہ کے اندر جب ماری حکومت آئی دوزار تیرہ میں سب سے برے حلات تھے پختون خواہ کے کیونکہ وہاں وار آن ٹیرر تھی تباہی تھی ادھر جنگ لڑی جا رہی تھی وہاں کوئی پانچ سو پولیس والے شہید ہو چکے تھے قانون نام کی چیز نہیں تھی جو بزنس تھی وہ بزنسز بند ہو چکی تھی جو سب سے بڑی بزنس تھی وہ لوگوں کو اخواہ کر کے پیسے لیتے تھے لوگ وہ بزنس چل رہی تھی لوگ پشاور کو چھوڑ کے اسلام آباد میں گھر لے رہے تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور یون ڈی پی کی رپورٹ ہے کہ پانچ سالوں میں دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ میں سب سے تیزی سے غربت پختون خواہ میں کم ہوئی سارے پاکی صوبوں کے مقابلے میں سب سے کم ہوا پختون خواہ میں اور ہیومن ڈیویلپنٹ یہ تین چیزیں یون ڈی پی کی رپورٹ میں آئی ہیومن ڈیویلپنٹ کا مطلب کہ جو انسانوں کے اوپر سب سے زیادہ خرچہ ہوا ان کی تعلیم پہ ان کی صحت پہ وہ پختون خواہ میں ہوا روزگار پہ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ٹورزم تھی ہم نے پوری طرح ٹورزم کو پختون خواہ میں اٹھایا اور ٹورزم کی وجہ سے جب ٹورست آتا ہے وہ پیسہ خرچ کرتا ہے وہاں دکانیں چلتی ہیں وہاں روزگار ملتا ہے تو وہ بہت بڑی وجہ تھی کہ ٹورزم کی وجہ سے پختون خواہ اوپر گیا دوسری چیز تھی ہیلتھ کارڈ ہم نے غریب لوگوں کو آدھی عبادی کو پختون خواہ کی ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا اب ہیلتھ کارڈ کیا ہے ہیلتھ کارڈ ہے ہیلتھ انشورنس ہر خاندان کے پاس ایک کارڈ دیا جس کی وجہ سے دس لاکھ روپے تک وہ کسی بھی ہسپتال میں اپنا مفتلاج کروا سکتے تھے یہ اب پختون خواہ کے ہر شہری کے پاس یعنی ہر خاندان کے پاس اب ہیلتھ کارڈ آگیا پہلے سروادی عبادی کے پاس تھی اور پنجاب نے اس سال کے آخر تک سارے پنجاب کے لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا اور ہیلتھ کارڈ کا مطلب یہ یعنی اس کا مطلب یہ کہ جب گاؤں کے اندر بھی دیہاتوں کے اندر بھی لوگوں کے پاس ایک ہیلتھ انشورنس آ جائے گی تو پرائیوٹ سیکٹر کے لوگ جا کے وہ ہسپتال بنائیں گے اور جب پرائیوٹ تو پھر ہسپتالوں کا جال پھیل جائے گا حکومت کے پاس تو پیسے نہیں کہ ہم سارے پاکستان میں ہسپتال بنا سکیں لیکن پرائیوٹ سیکٹر کو جب یہ پتا چلے گا کہ ہر آدمی اگر وہ بیمار ہوتا دیہات میں جدر بھی غریب علاقوں میں بھی اس کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا وہ پیسے دے سکے گا آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ ہیلتھ کارڈ نہیں ہے یہ پورا ہیلتھ سسٹم آ رہا ہے پاکستان میں تو میں آپ سے جام صاحب یہ درخواست کروں گا کہ آپ نے اگر اصل اپنے لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں تو جس طرح پنجاب اور پختونخواہ میں ہیلتھ کارڈ دیا گیا آپ کو بھی بلوجستان میں ہر خاندان کو ہیلتھ کارڈ دینا چاہیے یہ یقین کریں کہ اس کا فائدہ صرف یہ نہیں کہ لوگ آپ اپنے لوگوں کو غریب لوگوں کی مدد کریں گے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے برے وقت میں ایک غریب گھرانے میں اگر بیماری ہو جائے تو وہ غریب گھرانے پہ سب سے بڑا عذاب آ جاتا ہے کہ ان کا جو بجٹ بنا ہوتا ہے کہ بچوں کے سکول کپڑے یا جو بھی اور کھانا پینا وہ ایک بیماری سے وہ سارا ان کا بجٹ خراب ہو جاتا ہے اور کیا دفعہ پورا خاندان غربت کی لکیر سے نیچے چلا جاتا ہے تو اس لیے سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ بھی خوش ہوگا انشاءاللہ اس کی وہ جب خوش ہوتا ہے تو آپ کے اوپر اس علاقے پہ اللہ کی نعمتیں آتی ہیں اب آگیا گیس کا یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ اس علاقے میں مجھے پتا ہے سردیوں میں میں کئی دفعہ بلوچستان آیا ہوں جو یہاں ٹھنڈ ایک تو ٹھنڈ ہوتی ہے نا ایک تو ٹیمپریچر ایک چل فیکٹر ہوتا ہے جو جو ہوا چلتی ہے یہاں وہ اتنی ٹھنڈ میں نے بڑی کم دنیا میں دیکھی ہوئی ہے جو بلوچستان کے علاقوں میں اس لیے اس کے اب ہم ہم ڈسکس کریں گے مجھے اپنے ایم پی نے تو کہا دھومر صاحب نے کہ جناب یہاں گیس پچا دو پائپ لائن میرے خیال میں یہ جو آپ کا ایڈیا نا وہ زیادہ بہتر ہے کہ یہاں الپی جی کا پلانٹ لگایا جائے وہ زیادہ فیزبل ہے گیس لانا اتنی دور سے اور گیس کا پرابلم بڑا ہوگا کہ وہ سردی کے اندر وہ گیس کا پریشر بلکل گر جائے گا سو بہتر یہ ہے کہ اگر ہم اسی علاقے کے اندر یہ الپی جی کا پلانٹ لگائیں اب اس کی میں فیزبلیٹی جا کے بات کروں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے بجھر تو بن نہیں گیا تقریبا میں جب واپس جاؤں گا یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو انشاءاللہ یہ یہ جب اگلا مالی سال شروع ہوتا ہے تو اس میں ہم آپ کے لیے کام شروع کر دیں الپی جی کے تاکہ یہ لوگوں کے لیے آسانی ہوں میں ویسے بادشاہ نہیں ہوں پرائم منسٹر ہوں پرائم منسٹر کو پھر بھی دیکھنا پڑتا بادشاہ تو ایسے اشریوں کی تھیلی پھینک دیتا ہے نا کہ ادھر لو پیسے ادھر لو جس طرح پہلے ہمارے بادشاہ کہتے تھے کہ جی میں نے یہ دے دی آپ کو وہ دے دیا تو مجھے دیکھنا پڑتا ہے اپنے فرنس منسٹر سے بات کرنی پڑتی ہے دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنا پیسہ ہے آگئی وہ میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دونوں صوبے شور مچا رہے ہیں پنجاب اور پختون خواہ کے جی آپ نے بلوچستان کو بہت زیادہ پیسہ دے دیا کہتے ہیں وہاں تو ہماری گورنمنٹ نہیں کولیشن گورنمنٹ ہے لیکن گورنمنٹ کی بات نہیں ہے بلوچستان کو کیونکہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں نظر انداز کیا کیا ماضی میں اس لیے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پوری طرح مدد کریں ہے آپ کا علاقہ بہت بڑا مسئلہ بلوچستان کا ہے کہ اتنا بڑا علاقہ ہے یہاں کنیکٹیوٹی اتنی مہنگی ہے بنسبت نیچے اور علاقوں کے اوپر تو اس لیے جو خرچہ آتا ہے یہاں سڑکوں پہ جو کنیکٹ کرنے میں وہ باقی جگہ سے بہت زیادہ آتا ہے تو اور پھر کیونکہ ٹریفک اتنا زیادہ نہیں ہے تو ہم پرائیوٹ پبلک پارٹرشپ میں بھی آنا مشکل ہے جو کہ ہم پختونخواہ میں اور پنجاب میں کئی علاقوں میں پرائیوٹ پرائیوٹ پارٹرشپ پہ جا کے ہم یہ سڑکیں بنا رہے ہیں تو یہاں کیونکہ آپ کا ٹریفک اتنا کم ہے تو اس لیے ہمیں پرابلمز ہوتی ہیں اس کے لیے پرائیوٹ پارٹیز کو یہاں انٹرسٹ کرنے کے لیے اور آخر میں میں آپ کو صرف ایک چیز کا پھر سے یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا ووٹ کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان کی جو ڈیولپنٹ ہے وہ ڈیولپنٹ تب صحیح معنی میں ڈیولپنٹ ہوگی کہ ایک انگریزی کا لفظ ہے انکلوسف کہ سارے ملک کی ڈیولپنٹ ہو یہاں چھوٹے چھوٹے یعنی علاقوں کی ڈیولپنٹ ہوتی ہے لیکن جو باقی ملک ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بلوچستان بھی پیچھے رہ گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں پہلے تو علاقوں کو جو پیچھے رہ گئے ہیں اور ان کے اوپر ہم خاص توجہ دے رہے ہیں جس کا مطلب ہم شروع کر رہے ہیں ادھر سے قبائلی علاقے سے کیونکہ وہ بھی قبائلی علاقہ بھی پیچھے رہ گیا پھر بلوچستان پھر جو پنجاب کے مغربی علاقے ہیں جس میں میرا بھی ظل ہے میاں والی بھی اور پھر بکھر یہ راجنپور ڈی جی خان سب سے پیچھے رہ گئے ہیں یہ پنجاب میں ان کی پوری اور پھر اندرون سندھ میں بھی ہم کوشش کریں کہ حد سندھ حکومت سندھ بھی پیچھے رہ گیا تو جو جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں پہلے تو ہماری پوری کوشش کریں کہ ان کو ان کو اوپر لانے کے لیے اور دوسرے جو لوگ پیچھے رہ گئے جو ہمارا غریب آدمی ہے جو کمزور طبقہ ہے اس کے لیے اس کو پورا اٹھائیں تو اس کے لیے احساس پروگرام پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہم لے کے آ رہے ہیں جو احساس پروگرام ہیں جو غربت غربت کم کرنے کے لیے جس میں مختلف چیزیں ہیں کہ ہم ہنر بھی سکھا رہے ہیں ہم خواتین کی بھی مدد کر رہے ہیں دھیاتی علاقوں میں تاکہ وہ اپنی مدد کر سکے اپنی ان کی گائے بہن سے مویشی ان کو دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنا خود اپنے گھر کی حالات بہتر کر سکے پھر کرزے دے رہے ہیں کامیاب جوان میں کہ ہم نوجوانوں کو کرزے دے رہے ہیں بلوچستان سے بھی ہر علاقے سے تاکہ وہ اپنی بزنس کو ہی سیٹ اپ کرسکے اپنا کاروبار شروع کرسکے اپنے پیر پر کھڑے ہو سکے یہ سارے ہمارے جو پروجیکٹس ہیں اور اس میں پھر ایک نیا پاکستان جو ہم ہاؤزنگ کا نیا پاکستان ہاؤزنگ کہ جو تنخواہدار لوگ ہیں جو جو سرکاری نوکر ہیں جو کہ مزدور ہیں جو مکینک ہیں جن کے پاس کبھی اتنا پیسہ نہیں اپنا گھر بنانے کے لیے ان کے لیے اب ہم سپیشل پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں اور شروع ہو گیا ہے کئی ہزار لوگوں نے اب ان کو کرزے مل گئے ہیں بینک کرزے دیتے ہیں تو جو پیسہ وہ کرائے پہ دیتے ہیں وہی پیسہ کرزوں کی کس طور پر چلا جاتا ہے اور ان کا اپنا گھر ہو جاتا ہے تو یہ ایک پروگرام شروع ہو گیا پاکستان میں انشاءاللہ یہ پھیلتا جائے گا یہ بھی ہماری کوشش ہے کہ لوگ جو عام آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا اپنا گھر بنانے کے لیے ان کے لیے ہم بینکوں کے ذریعے کرزے دیں تاکہ وہ اپنے گھر بنا سکیں میں آخر میں پھر سے جان صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ مجھے موقع ملائے در آنے کے لیے کوششن آنسل نہیں بعد میں میرے سے بات کرنا اور میں انشاءاللہ آپ کے پاس مسلسل آتا رہوں گا بلوچستان کا پروگریس دیکھتا رہوں گا سات سو عرب روپے کا ہم نے سب سے بڑا پیکج دیا اب تک بلوچستان کو اور دوسرا بھی ابھی ایک اور ہم سرکوں کا پیکج دے رہے ہیں یہ آپ کو میں یقین دلا رہوں گا جتی ہمارے پاس ہم کوشش کرتے رہیں گے جدھر بھی گنجائش نکلے ہم اپنے بلوچستان کے لیے فنڈز دیں شکریہ شکریہ شکریہ